دوستو گھڑمانی کا جب چکا ہے انتیس دسمبر دوہ جار انیس سو دیش کے الگ لگ دارجو سے آج شاہ اور اگن بڑی سے سمدھت کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی پرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کرو کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلی قبر کی طرف مانگو کے سمتن میں آگن بڑی کارکرتاؤں نے نکالی ریلی اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہے اترہ خند کے دہرہ دون سے ماندے بڑھانے سمیت کئی سوتری مانگو کے سمتن میں آگن بڑی کارکرتاؤں نے شکربار کو آگن بڑی کارکرتاؤ سیوی کا مینی کرمچاری سنگڑن کے بیتلے بکاس نگر بجار میں ریلی نکالی کارکرتریوں نے پردیش سرکار کے کلاب نارے باجی کر پردیشن کیا مانگ پوری نہ ہونے پر اوگر اندولن کی چیتابنی بھی دی گئی بلا کا دیکھ سندیا نگی نے کہا کہ ورطمال میں سرکار آگن بڑی کارکرتاؤں سے آگن بڑی کندروں کے سنچالن کے ساتھ ہی کئی انفکار بھی لے رہی ہے اس کی عوض میں انہیں ماتر ساتھ ہیار پانچ سو روپے کا ماندے دیا جا رہا ہے جبکہ کارکرتاؤ ڈھائرہ جا روپے ماتر مہندے کی مانگ کر رہے ہیں لمبے سمیے سے اندولن چلنے کے بعد جو پردیش سرکار ان کی مانگوں کی اندیکھی کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگن بڑی کارکرتاؤ کے اندروں کے سنچالن کے آترکت آنے سبھی کاروں سے بیرات ہونے کا فیصلہ لیا گیا ہے ڈلا دیکھ شپنگی نے مانگ پوری نہیں ہونے تک آنے جاری رکھنے کی چیتاب نہیں دی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انگن بڑی کارکرتاؤ نے اپنا موبائل ڈیٹا بند کر دیا ہے جس کے چلتے بال بکاس پرویجنہ کی سبھی سیوائیں ٹھب ہو چکی ہیں اور دوستہ اگلی اپ ڈیٹ نگل کر رہی ہے مددہ پردیش کے گھنڈا سے تیرہ انگن بڑی کارکرتاؤں و دس سائکاؤں کی سیوہ سماف جلازی کاری ڈاکٹر نیتل منثل نے شکربار کو لا پروہ انگن بڑی کارکرتاؤں و سائکاؤں کے خلاف بڑی کاری کی ہے ڈی ایم نے لا پروہ تیرہ انگن بڑی کارکتریوں و دس سائکاؤں کی سیوہ سماف کر دی ہے وہیں دو انگن بڑی کارکتریوں و تین سائکاؤں کی سیوہ سماف کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی سی اے ایس اپلیکیشن پر کام نہ کرنے والی ایک سو چھپن کارکتریوں کو سیوہ سمافتی کی نوٹیس سمائی گئی ہے آنگن بڑی کارکتریوں و سائکاؤں دورہ لگاتار انوپستیت رہنے آنگن بڑی کارکتریوں کا نیے میں سنچالن نہ کرنے بیباگی نردیشوں کا انوپالن نہ کرنے سی اے ایس اپلیکیشن پر آنگن بڑی کارکتریوں دورہ کارن نہ کرنے کی شکایتوں کے دشتیگات جلہ دکاری نے کٹھور روک اپناتے ہوئے سی ڈیو کے مادھیم سے جلہ کارکرام ادھیکاری گھنڈا کو سمجھ ایسے پرکرونوں کی گہن سمکشہ کر پوشنل مشن کے لکشوں کو بادیت کرنے والی انگن بڑی کارکتاؤں و سائکاؤں کی سوا سمافتی کے نردیش دیئے تھے جلہ ادھیکاری نے بتایا کہ ایسی انگن بڑی کارکتا و سائکاؤں جو مکھ سیوی کا وابال بکاس پریجن آدھیکاری کی ملی بھغت سے ابھی بھی اکثر انوپستیت رہتی ہے ان کی پہچان کی پرکریہ جاری ہے جس کی پشٹی کے پسچات سمماندیت کی سیوہ سمافت باری کبھی کے ساتھ ملی بھغت میں شامل ہوئے سیوی کا ایپ انبال بکاس پریجن آدھیکاری کے ورد بھی کٹھور تم کاربائی کی جائے گی اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نگل کر رہی ہو تپردیش کے بدائیوں سے اجھانی چکستہ دکشک کی جان شروع افسروں کے سامنے بیان درج کرا کر دھنے پہ بیٹھی آشائیں انسینٹیو کے بھکتان کو لے کر دو دن پہلے سامودائق سواچکیندر کے چکستہ دکشک پر آشائوں کے آروپوں کی چنیبار کو ای ڈی ایم اور ای ڈی ایم صدر کے اگوائی میں چار صدر سی ایٹ ٹیم نے یہاں آک کر جان شروع کر دی افسروں نے پہلے اسپطال پہ سرکار نے اکشن کیا اور پھر آشائے سامیت سواستہ کریمیوں سے بات کر ان کے بیان درج کی ہے بی پی ایم اور بی سی پی ایم کا بھی پکشن سنا گیا جانج کے دوران ہی آشائیں چکستہ دکشک کے تبادے کی مانگ کرتے ہوئے ای ڈی ایم کی کار کے آگے دھنے پہ بیٹھ گئیں ان کی مانے تو چکستہ دکشک پہلے تو روپےوں کی دیمان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اکیلے میں بات کر لینا نریندر بہادور سنگھ ای ڈی ایم کا کہنا ہے کہ آشائوں نے جو آروپ لگائے ہیں ان کی جانج شروع کر دی گئی ہے جانج پوری ہونے میں ابھی سمجھ لے گا لیکن کسی بھی اس طرح پر دوشیوں کو بخشن نہیں جائے گا آشائوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کاری کرموں میں حصہ لیتی رہیں اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نگل کیا رہی ہے بیہار کے پوروی چمپارن سے ٹیپ بترن میں شپت پتر مانگے جانے پر بھڑکی سیوکائیں ہنگامہ چاکیا پرکھنڈ کاریلے پریشتر استثبال بکاس پریجنہ کاریلے میں ٹی ڈی پیو دورہ ٹیپ دینے کے لیے شپت پتر مانگے جانے پر سیوکائوں نے شکربار کو ہنگامہ کر دیا سیوکائوں نے سی ڈی پیو کے سمکس جم کر نریبا جی کی ہنگامہ کر رہی سیوکائیں سنگ کی پرکھنڈ سنیوں جی کا انوپا ماں پانڈے نے کہا کہ بارہ سرکار دورہ سبھی انگر بڑی سیوکائوں کو موبائل ٹیپ ڈیپ دکھائے جا رہے ہیں اس کے لیے سبھی سیوکائیں دو دن سے اس ٹینڈ کے موسم میں ٹیپ لینے کے لیے اوپستت ہو رہی ہیں لیکن سی ڈی پیو دورہ شپت پتر پر ہستاکشر کے بعد ہی اسے دینے کی بات کہی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلا کے اندر پرکھنڈوں کے بال بکاس پروجینہ کاریلے میں سیوکائوں سے پنجی پر ہستاکشہ کرا کر سیوکائوں کو ٹیپ اور پلپ دکھرائے جا رہا ہے یہاں کی سیوکائوں کی مانگ تھی کہ انہیں بھی پنجی پر ہستاکشہ کرا کر ٹیپ اور پلپ دکھرائے جائے سیوکائوں نے کہا کہ انہیں جو ٹیپ دیا جا رہا ہے وہ پینیسونک کمپنی کی ہلوگا سیونٹین موڈل کی ہے اس کے خو جانے پر سیوکائوں کے مانڈے سے قیمت کاٹ لینے کی بات بتائی جا رہی ہے جس کی قیمت دس ایار نو سو ننیانبے بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کمپنی کے اکٹ موڈل کی بجار میں قیمت چار ایار پانچ سو روپے ہی ہے وہیں سیوکائوں کا آر اوپے کی اس برد جنوری سے دسمبر مہا تک ماہ تر تین بار ہی پوشار میں دودھ کے پیکٹ سیوکائوں کو اپلپ دکھرائے گئے ہیں جو جانچ کا بشہ ہے اور دوستو اگلی اپ ڈیڈنی نل کر رہی ہو تو پردیش کے بریلی سے بدحال سسٹم پریڑک کارڈ نہیں بنانے پر آشاب برکر نے کیا ہنگامہ مریض ریفر ہونے کے ایک سبتہ بعد تک آشاب برکر کا پریڑک کارڈ نہیں بنا اس پر اس نے ایک شکربار کو مہیلہ اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا اس کے بعد اس کا پریڑک کارڈ بنائے گیا کیارہ بلاک کی ایک آشاب برکر پانچ دنوں سے پریڑک کارڈ بنوانے کے لیے مہیلہ اسپتال پہنچ رہی تھی لیکن اسٹاپ اسے لگاتا ٹہلا رہا تھا شکربار کو آشاب برکر نے سی ایم ایس ڈاکٹر آلکہ شرمہ کے کاریلے میں پہنچ کر ہنگامہ شروع کر دیا سی ایم ایس نے اسے کسی طرح سمجھا بجھا کر شانت کیا کہا کہ آج ہی اس کا کارڈ بنوا دیے جائے گا بہش انیوار کو پاکر لے جائے آشاب برکر نے بتایا کہ مریض کو اسپتال میں لانے کے بعد یہ پریئر کارڈ تیار کیا جاتا ہے اس پر سمبندیت مریض کی جانکاری اور آشاب کا نام لکھا ہوتا ہے دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشاب اور انگنبلی سے سمبندیت سبھی موقع قبریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لیک کر دیں اور شیک کر دے اپنے فرنڈز کے ساتھ پہنچی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نیا ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا افر ملکات ہوگی تینکیو